موزد سامین آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں معلومات دینے جا رہا ہوں جو کہ سات ہزار سال پرانا شہر ہے اور سات ہی سات اس کی افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے سات عجوبوں میں اس کا شمار ہے اور یہ بھی ایک عجوبے کی حیثیت رکھتا ہے دوہزار سات میں اس کو ایک عجوبے کی حیثیت دی گئی اور سب سے ایسے شہر کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ چٹان کو تراش کر بنایا گیا سات ہزار سال پرانا شہر چٹان کو تراش کر بنایا گیا وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پرانے لوگوں کے پاس کس حد تک فن تعمیر تھا اور یہ شہر ان کے فن تعمیر کی ایک زندہ مثال ہے جی ہاں میں اردن کے ایک شہر پیٹرا کی بات کر رہا ہوں اردن کے اندر پیٹرا اس شہر کو کہتے ہیں جو چٹان کو کاٹ کر بنایا گیا ہو تراش کر بنایا گیا ہو اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہاں پر سب سے پہلے عرب کے وہ لوگ جو پہلے فلسطین کے مشرق اور جنوب مشرق میں آباد تھے انہوں نے یہاں پر ڈیرے ڈالے وہ لوگ خانہ بدوش چرواہے تھے اور انہوں نے یہاں پر آ کر نبتات اگائیں اور ان سے مثالہ جات بنائیں اور مثالہ جات کو یورپ فروخت کرتے تھے ان کو اس کاروبار سے اتنی ترقی ملی کہ آج کے دور شام تا سعودی عرب کے علاقے تک وہ پھیل گئے اور کافلوں کی کئی ایک راستے ان کے کنٹرول میں تھے اور وہ لوگ دولت بن ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہو گئے جب رومیوں کو اس بات کی بنک لگی کہ اردن کے علاقے پیٹرہ کے اندر بہت زیادہ نبتات ہیں اور مثالہ جات ہیں اور وہاں پر ہم ان ذر مبادلہ کو استعمال کر کے بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں اب رومیوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو دوسری صدی کے اندر انہوں نے یہاں پر دعویٰ بول دیا اور ان کو رومیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی پھر رومیوں کے ہاتھ یہ شہر لگ گیا لیکن پیٹرہ کو وہی حیثیت حاصل رہی تجارتی مرکز بھی رہا رومیوں نے یہاں پر بہت سی تعمیرات بھی کی اس شہر کو اٹھارہ سو بارہ میں بہت زیادہ پذیرائی ملی اور یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ایک بات کی وجہ سے کہ یہاں پر سات ہزار قبل مسیح پرانی عمارتیں دریافت کی گئیں جب خدائی کی گئی اور وہاں پر پرانے کھنڈرات ملے سات ہزار قبل مسیح پرانے دنیا کے نئے سات عجوبات کے اندر ایک عجوبے کی حیثیت مل گئی لوگوں کو جب دوہزار سات کے اندر معلوم پڑا کہ ایک عجوبہ دریافت ہوا ہے تو سیاہوں کی ایک بڑی تعداد نے یہاں کا رخ کر لیا اور یہ ایک سیاحتی مقام بن گیا دوہزار سات کے بعد یہاں پر سیاحت کا آغاز ہو گیا اور دوہزار انیس میں یہاں پر دس لاکھ سے اوپر ظاہرین نے آنا جانا شروع کر دیا کوورڈ نائنٹین کے بعد یہاں پر کافی پبندیاں آئید ہو گئیں لیکن جب یہ وبا ختم ہوئی تو فوراں دوبارہ اسی تعداد کے ساتھ لوگوں نے پیٹرا کار رخ کر لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ